کو ریجات کر دیئے دعوت اسلامی نے نہ مناتے تو کیا ہوتا ایسا چل رہا ہوتا ہر کام کہ نہ کرنے کے نقصانہ تو یہ ضروری تو نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات نہ کرنے کے نقصانہ نہیں ہوتے کرنے کے فائدے ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے یہ سوچا کہ جو میں دعوت اسلامی منانے کے فائدے ہوں گے اس لئے جو میں دعوت اسلامی منائے گیا اور آپ کے سوال کی ابتداء سے اگر ہم چلیں تو آپ کا سوال کی آپ کی ابتداء یہ تھی کہ جب اتنے بباکے یا اتنی کام ہوئی رہے ہیں اتنا تہوار یا اتنے ایونٹ منائی جا رہے ہیں تو پی یہ باشتہ ایسا بڑھتا کیوں جا رہا ہے تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے آپ نے کبھی مدہ ڈے سنا تھا پہلے تو نہیں مدہ ڈے کبھی سنا تھا اچھا ارت ڈے کبھی سنا تھا وٹڈے کبھی سنا تھا آپ دیکھو کبھی مون ڈے بنے گا کبھی کیا ڈے بنے گا بہت سارے دن منائی جاتے ہیں دنیا بھر میں اور یہ آئی دن کوئی نہ کوئی سال ڈیٹھ سال دو سال تین سال پانچ سال میں کوئی نئی مطلب چیز سامنے آ جاتی ہے تو معلومات ایورنیس اور ایمپورٹنس کبھی اس میں ایک فیکٹر شامل ہے اب جیسے کہ ارت ڈے تو زمین کے تعلق سے پانی تو پانی کے تعلق سے باقی دن منائی جاتا ہے کہ لو پانی کا استعمال ایسا کرے کہ وہ ضائع نہ ہو لیکن ایمپورٹنس تو اسی طرح یوم دعوت اسلامی دعوت اسلامی ڈے یہ دعوت اسلامی منائی گئی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت پہلے شروع ہوتا لیکن اب شروع ہوا کیونکہ تقریباً تنظیموں میں یوم تاسس اس کو مشہور ہے ڈے تو منائی جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر کولوجیز کے اندر ڈے منائی جاتے ہیں اس سے اس کی ایمپورٹنس کا پتہ چلتا ہے دعوت اسلامی کا جو دینی کام ہے دینی کام کے تعلق سے جب اس کا ہر سال منے گا یوم دعوت اسلامی تو یوں سمجھیں کہ موبیلائز ہوتی ہیں جہت ملتی ہے نئی بات ملتی ہے میرے ایک اور سواد یہ ہے یوم دعوت اسلامی تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن دعوت اسلامی کی بنیات کیسے ہوئی یہ سب بات ہے اگر آپ ان شورٹ بتا دیں تو زیادہ اچھا رہے گا اس کے لئے باقاعدہ یوٹیوب پر امیرے علیہ السنت سے باقاعدہ یہ پوری ویڈیو موجود ہے کہ دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی اس کی پوری ہسٹری موجود ہے تو جو بھی اس کو مزید اس میں سے انفرمیشن لینا چاہتا ہے وہ وہاں سے جا کر لے سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو دعوت اسلامی کا دینی کام بتائیں اسپیشلی جیسے کہ لاسٹ ٹو تھاؤزن ٹو سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ٹو اس پورے بارہ مہینے میں دعوت اسلامی نے کتنی ترقی کی اور کہاں کہاں دعوت اسلامی پہنچی اسپیشلی جب کوویڈ ختم ہوا تو کوویڈ کے بعد ایک بار پھر اس چیز کو دوبارہ پبلیکلی فیزیکلی ایکٹیو کرنا یہتنا آسان نہ تھا دیکھیں کہ وقت فروم ہوم شروع ہوا اسپیشلی کوویڈ کے دنوں میں تو آج تک ورک فروم ہوم سے آپ لوگوں کو نکالے میں اے سچ اتنے کامیاب نہیں ہوئے بلکہ کمپنیز مجبور ہو گئیں کہ ورک فروم ہوم کراؤں کیا کہ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے گھر پر بیٹھ کے کام کرنے کی لیکن تبلیگ کا کام گھر بیٹھ کے نہیں ہوگا تبلیگ کا کام تو نکل کر ہوگا سفر کر کے ہوگا اور مطلب کہ وقت دینے سے ہوگا فیزیکل ہوگا بسیکلی آفٹر کوویڈ اور بیفور کوویڈ یہ اب ایک ٹرم ہے بیفور کوویڈ اور آفٹر کوویڈ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آفٹر کوویڈ کیا آتی ہے اور بیفور کوویڈ کیا ہوا سلسلہ تو اس طرح کی اور اگر مزید جیسے کہ ابھی 2023 کی جو ریپورٹ دعوت اسلامی کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا الحمدللہ تو یہ پرس سالانہ ایک ریپورٹ بھی آتی ہے اسلامی بھائی مدنی کافلوں میں سفر کر جاتے تو یوں اس کا پلس ہی ہے اللہ نے چاہتے ہو کوئی منس نہیں ہوگا اور ایک بات لگے آتو عرض کرتا چلو دعوت اسلامی کے 42 ایئرز ہیں اور آئی تینک اب لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دعوت اسلامی ہر اس کام سے خود کو بچاتی ہے روکتی ہے بلکہ بچنے کا کہتی ہے جس سے دین کو بھی نقصان ہو اور ہماری اپنی قبر آخرت کو نقصان ہو تو یہ تو ہمارا بیسے جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کوئی ایسا کام شروع کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی حاجی مدان آپ نے کہا کہ سالانہ ریپورٹ بنتی ہے اور پھر کارگردی کی دکھائی جاتی ہے اسے والے سے میرا یہ اس والے کہ آپ دیگر ریپورٹس تو بناتے ہیں لیکن آپ دوسری انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کی طرح فائنینشل ریپورٹ نہیں مناتے کہ ہمیں ایک عام آدمی کو کس طرح بھلا چلے کہ جو جندہ دال رہا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ نیک جائز فرائی کام میں لگے گا لیکن اس کو تسکین کیسے ہو دیکھیں دعوت اسلامی کا جو ڈانیشن ہے وہ تو کنٹینیو چلی رہا ہوتا ہے آپ چاروں پانچوں اپنے کنوینس میں آرائیں دعوت اسلامی سے کنوینس چارج کیا آپ آپ کا یہ آنا اتنے مہنگائی کے دور میں پیٹر جلانا میں اس کو دعوت اسلامی کے ایک ڈانیشن تصور کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس پرگرام پر کوئی پیسے مل رہے ہیں کوئی چارجز لے رہے ہیں آپ اپنا ٹائم ایکسپین کر رہے ہیں میں اس کو دعوت اسلامی کے لئے ڈانیشن تصور کروں گا دعوت اسلامی کا ڈانیشن تو سال بھر چلی رہا ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارے فائننشلی اسٹیٹمنٹ یہ باقیدہ بن رہے ہوتے ہیں ہماری باقیدہ ایک فائننس بورڈ بنا ہوا ہے پروفیشنل اوفیشل چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں پورا مالیات کا ہمارا اکاؤنٹس کا فائننس کا پری آڈٹ کا آڈٹ کا ڈپارمنٹ بنا ہوا ہے ہماری سہولت یہ ہوتی ہے کہ جسے بھی اللہ نہ کرے کہ کسی بھی قسم کی اس حوادے سے کوئی کنفیوزن ہے وہ آئے آکر چیک کیونکہ یہ وہ ملٹینیشنل کمپنی نہیں ہے جس نے اپنے سالانہ وہ شوارے سالانہ اسٹیمنٹ دکھا کر اگلے سال کے لئے کوئی یہ کہ الحمدلہ دعوت اسلامی پر اعتماد تھا ہے اور اللہ اس کو باقی رکھے تو ہمارے پاس باقاعدہ یہ ہمارا ڈپارمنٹ ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اکاؤنٹس کے ڈپارمنٹ بنے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے جو مدنی مرکز ہیں ان کے تحت اور ایک سنٹرل ڈپارمنٹ یہاں عالمی مدنی مرکز فیدانہ مدنی کراچی میں جس کو بھی خدا نہ کہاستا کسی بھی کسم کا کوئی کنفیوزن ہے اور وہ اپنی کوئی اتمنان چاہتا ہے ویلکم آئیں بیٹھیں انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے اس کے سامے اسٹیٹمنٹ بھی دکھائیں گے ان آؤٹ کی انشاءاللہ انٹریز ان کو ملیں گی اور اللہ نے چاہا تو اگر کوئی بہت ہمارے جو چارٹرڈ اکاؤنٹ ہیں ہمارے سی اے ہیں وہ شکل خود ان کو سیٹیسفائی کریں گے انشاءاللہ امران صاحب ایک اور سوال ہے ہم جو فنڈ ریزن کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے لئے ہر سال کے لئے جو ٹیلی تھون چل رہی ہوتی ہے اگر مطلب اس کو سکپ کر کے ہم کوئی اس طرح کا بزنیس وغیرہ کوئی انڈری جنریٹ نہ کرے کہ دعوت اسلامی سیلف سوفیشنٹ ہو جائے کوئی کام ہو گیا جسے کہ آپ کے سکتے ہو آپ کو پتہ دعوت اسلامی کا سالہ نہ خرچہ کیا مہینے کا مہینے کا مہینے کا مہینے کا عربوں میں ہوگا کروروں میں ہوگا عربوں میں تو ہوگا مہینے کا مہنہ منتھلی ایسے رفلی جو بھی سمائج میں بول دیں دس پندرہ دس پندرہ کرور تو ہوگا ایسے بیس کرو کس عرب ہوگا مہینے کا منتھلی عربوں میں تو ہوگا ایک عرب پانچ کرور روپے ہماری سیلیری صرف سیلیری منتھلی تو آپ سمجھئے کہ صرف سیلیری اس میں ہی چودہ پندرہ کرو جب خرچ ہوتا ہے تو توٹل دعوت اسلامی کے خرچ کتنا ہوگا اس کا اندار تکرہ اب آپ بتائیں کون سا بدنس کریں جسے مہینے کی جو ارننگ ہے وہ ہماری ہو جائے تیس چاریس عرب روپیہ تیس چاریس عرب روپے کی ارننگ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم انویسمنٹ جو ہے وہ ایک خرب دو خرب روپیہ کرنا پڑے گا اب یہ جو ڈونیشن آرہی اس کو میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے اتنا ڈونیشن اول تو ایک اتنا ڈونیشن آپ رکھیں گے اپنے پاس کہ خرج کریں گے لوگوں نے خرج کرنے کے لئے دیا اپ کو ایک تو اتنا انویسمنٹ پھر اتنا انویسمنٹ کے بعد وہ بزنیس جس میں کسی قسم کی بیمانی نہ ہو بدیانتی نہ ہو چوری نہ ہو کرپشن نہ ہو under تیبل سیٹنگ نہ ہو اتنا سب کچھ ہو ونہ دعوت اسلامی کے چندے پر آپ کلام اٹھائیں گے چندہ جہاں سے آیا ہے ان کا بدنس تو دیکھو لوگوں کی حق طلف ہی نہ ہو یہ تو ہو گئے میرا خیال آئی تنگ ہا اکی لیکن اب میں آپ کے سامے آتا ہوں ایک لوجیکل چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دروازے بند نہیں ہے لیکن کسی کام کے کرنے کے لیے اس کے ایک فیزیبلیٹی ہوتی ہے اتنی بڑی تحریکی اس طرح کی بزنس فیزیبلیٹی بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا تو اس کے اور ذرائع اور ہوتے ہیں اور آسان ہوتا تو شاید آپ مہمون سب سے پہلے سوچ دیں بزنس کبھی بھی آسان نہیں ہوا جنہوں نے بزنس نہیں کیونکہ بزنس میں لاز کے چانسز ہوتے بزنس سمیشہ عمومی طور پر بزنس جگر والا کرتا بزنس مین عمومی طور پر جگر والا یہ یاد اکھی گا کیونکہ بزنس مین اپنا صرف وقت نہیں لگا تھا اپنا سرمایہ لگا تھا اور لوگ اپنا سو روپے لگانے میں ڈڑھتے ہیں بزنس مین اپنا کروڑ روپے کا سامان لے کر شپ کے حوالے کرتا ہے جو سمندر میں 45 دیس تک موف کرتا ہوا کسی گول میں پہنچتا ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ اسلام کا بیسیکلی جو ایک اسلام اور دین کے پھیلنے کے لیے جو ایک فائننس کا ذریعہ رہا ہے وہ کیا رہا ہے دونیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ نے صحابہ بہت بڑا بیسی صدی رحمان من عف رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کاروبار سدی کی اکبر رضی اللہ عنہ عنہ کا بہت بڑے بڑے کاروبار تھے یہ چلا پھر ایک ریاستی نظام ہی چلا ہے اور اب بھی بعض حرب دنیا میں چلتا ہے کہ گورنمنٹ عمومی طور پر اورگنیزیشن آپ کو جو موڈل سوٹ کرتا ہے نا بیسٹ وہ ڈونیشن ہی کرتا ہے اور لوگ دے رہے ہوتے ہیں اب آپ کو جنیس کے لئے لوگ پیسے دیں گے اس سے اچھا ہے کہ لوگ آپ کو ڈونیشن کے لئے پیسے دیں گے اور اچھا دعوت اسلامی کو چونکہ ڈونیشن مل رہا ہے اور ڈونیشن دعوت اسلامی ہے نا جیسا آپ بدنس کی بات کہہ رہے تو میں اسے اگزامپل سمجھانے کے لئے کہا دعوت اسلام اچھ سیل ایک انویشن کمپنی سمجھے ہم انویشن کمپنی آفر کرتی ہے کہ ہمیں انویشن کریں ہماری یہ یہ پروڈیکٹ ہے ہم اس پروڈیکٹ کو سیل کریں اور ہم کو پروفیٹ بتائیں دعوت اسلام ایک انویشن کمپنی ہے جو ڈونیشن کلیم کرتی ہمیں ڈونیشن دیا جائے نتیجے میں آپ کیا دیں گے ہم آپ آپ کو حافظ دیں گے ہم آپ آپ کو عالم دیں گے ہم آپ آپ کو مفتی دیں گے ہم آپ آپ کو مسجد دیں گے ہم آپ 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 مدرسہ دیں گے تک اب ہمارا جو انویشن ہے وہ ہم سے ایکسپیک کیا کرے گا کہ آیا ہم نے جس چیز پر انویشن کی دعوت اسلامی نے ہمیں ریٹن دیا یا نہیں دیا ہمارا ڈونر انویشن ایک ٹرم بنا رہا ہوں ایسے ہمارا ڈونر انویشن ہم سے پیسہ ریکوائیڈ نہیں کرتا وہ دے کر اللہ پاک سے عجر کا سوال کرتا ہے اور ایک تنظیم سے جس مقصد کے لئے اس نے ڈونر دیا اس مقصد کو پورا کرنے کا وہ ذہن رکھتا ہے تو الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ انویشن کریں دعوت اسلامی پر اور زیادہ انویشن کریں اور ریٹن اب دعوت اسلامی کا دنیا بھر کے ہونے والے آپ نے کہا جیسے کہ ہم ریٹن میں حافظ دے رہے ہیں عالم دے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم حافظ پلس انجینئر دیں عالم پلس ڈاکٹر دیں دنیا ہمیں دونوں برابر لے کے چلیں ہمیں دنیا میں تو ہمیں دنیا انشاءاللہ ایک دن آپ کو دعوت اسلامی کے انڈر امریلہ ڈاکٹر بھی ملیں گے انجینئر بھی ملیں گے اور ورلڈلی کوالیفائیڈ اسلامی بھائی بھی عاشقان رسول آپ کو انشاءاللہ انڈر امریلہ دعوت اسلامی ملیں گے انشاءاللہ